یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا ہے اس لئے کہ دعا یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لئے اور دعایں جو آسمانوں پر جاتی ہیں تو دعاوں کا اکرام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے انہیں اللہ کے سامنے عرضیاں پیش کی ہیں جیسے ہم لفتروں میں عرضیاں دیتے ہیں کہ یہ ہماری عرضیاں ہیں یہ ہماری درخوشیں ہیں تو دعاوں کا اوپر آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں بندوں کی دعایں آئی ہیں لے سشیون اکرم عند اللہ من الدعا کہ اللہ کے درمان میں دعا سے بڑھ کر کوئی شئید قابل اکرام نہیں ہے کہ نیچے سے ایک بندے نے ایک خاکی بندے نے اپنے بڑے پروردگار سے درخوش کی ہے تو دعا کا آسمانوں میں اللہ کے دربان میں اکرام ہوتا ہے اس لئے دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے دعا عبادت بھی ہے دعا حاجت بھی ہے دعا عبادت ہے کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے شرک ہے غیر خدا سے دعا مانگنا دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے عبادت ہے اور ہماری حاجت بھی ہے کہ حاجت کا پورا کرنے والا کون ہے کہ اللہ کے شوہ کوئی نہیں شوہ اللہ کے کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے کوئی حاجت پیدا کرتا ہے کوئی حاجت پوری کرتا ہے اس لئے نبیوں کے ذریعے سے دعا بھی دی گئی ہے اسے لعوت دی گئی ہے دین دیا گیا ہے دعایں بھی دی گئی ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت دعایں شکھائی ہے ان کو سکھنا چاہیے جو دعائیں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ قبول ہیں جیسے کوئی عرضی شک 88 ارزی لگ کر کے لاؤ پھر ہم کر لیں گے تو وہ عرضی قبول ہو جاتی ہے جو سی نے سکھائی ہے ہوتا ہے میں کوئی عمل دار سکھا تھا کہ تمہیں ایسی عرضی لگ کر کے لانا پھر میں دیکھ لوں گا تو ایسے ہم کو حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی شکھائی ہے کہ یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا تو وہ جو دعا نبی نے سکھائی وہ رد نہیں ہوگی اس لئے مسئلن دعائیں شکنی چاہیے اللہ کی راستے میں نکل کر کے بھی لیکن جس وقت کی جو دعا ہے وہ مانگی جائے تو وہ قبول ہوگی اپنے آپ کو دعا والا بنانا اس کام کا مقصد دیئے کہ دعاوں کی مقدار بڑھے عبادت کی مقدار بڑھے عمل کی مقدار بڑھے یہ بھی اس کام میں شامل ہے اس لئے دعا صرف استماعی دعا پر گزارانے کرنا ہے استماعی دمائیں تو انفیرادی دعا سکھانے کے لئے ہے کہ جس طرح ملجور کر کے مانگتے ہو اکیل اکیل بھی اللہ سے مانگو سوتے ہوئے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر وقت مانگ سکتے ہیں دعا اور ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے کسی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی کیوں کہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تب حکم بھی دیں اور رد بھی کرے ایسا ہو سکتا ہے حکم بھی دیں اور رد بھی کرے ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کو کھانے کے دعوت دو اور پھر اس کو نہ کھلاو ایسا کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا تو اللہ ہم کو دعا مانگنے کا حکم دے اور پھر دعا قبول نہ کرے کہ ایسا نہیں ہوتا ہاں اس قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیل لگتے ہیں کبھی یہ فوراں نہیں دیتے اللہ بلکہ کسی وقفے سے دیتے ہیں کبھی فوراں بھی دیتے ہیں کبھی وقفے سے دیتے ہیں کبھی دنیا میں نہیں دیتے آخرت میں دیتے ہیں یہ اللہ کی اپنی سنتیں ہیں خوشی کے مطابق کام ہوگا خوشی طرح اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ہماری مرضی کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ ہماری حکمت اور مسلحت کے مطابق دعا قبول کرنے کا وعدہ ہے اس لئے دعا مانگ کر ناومد نہیں ہونا چاہیے کہ میں تم دعا مانگی ہو قبول نہیں ہوئی قبول ہو گئی ہے اور اس کا نتیزہ اپنے وقت پر آنے والا ہے تو ایسا ہی کریں گے نا درست شریف پڑھ لو اللہمہ لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا الملک کلہو بیدکا الخیر کلہو اللہمہ الیکا یرجعو الامر کلہو لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و یحی و یمیت و هو على کل شئی قدیر اللہمہ صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و على آل ابراہیم لکا حمید و مجید اللہمہ بارک على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد کما بارکت على سیدنا ابراہیم و على آل ابراہیم لکا حمید و مجید اللہم ازینا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہو و ازیل انبیاء کلہو خیرا وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا إننا آمنا فاقفر لنا دنوبنا وقین عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہم اگفر لي ولبالدیا اللہم اگفر لي ولبالدیا واقفر يا لب لجمی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانواد ولیخواننا الذین سبقونا فی الیمان ولا تجعل فی قلوبنا قلل للذین آمنوا ربنا انک رووف الرحیم اللہم اشرح شدورنا للإسلام اللہم حبیب لینا الیمان وزینه فی قلوبنا وكره إلینا الكفر والفسوق والإصیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اقبل بقلوبنا إلى دینك اللہم اقبل بقلوبنا إلى دینك وأقبل بقلوب جمی المسلمین إلى طاعاتك اللہم إنا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدك لم تملكنا منها شیا وإذا فعلت ذلك بنا وَكُنَنْ تَوَلِيَّنَا وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ سَبِيلِ اللہم آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاها وَزَكِّهَا اللہم ربنا آتِ نَا مَا وَعَدْتَنَا رَسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَّابِ اللہم لا تُعَاخِذْنَا إِنَّ شِيْنَا وَفْتَانَا ربنا ولا تحمل علينا عسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وَعْفُعَنَّا وَاقْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُنَّا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہم إن قلوبنا ولا واسينا جبارحنا بيدك لم تملکنا منها شيئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنَا اَنْتَ وَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَى سَوَائِ السَّبِيلِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُسَرِّفَ الْقُلُوبِ سَرِّبْ قُلُوبَنَا عَلَى تَعْتِكَ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِن نسینا وقتانا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اِذ ہديتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَانِ إِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَّابِ اللَّهُمَا وَقِّقْنَا لِمَا تُحِبَّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعَلِ وَالنِّيَةِ وَالْهُدَى إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ تَدِير اللہم آتنا ابزل ما توتی بادک السالحین وآتنا ابزل ما توتی الناس من المالی والاہلی والولد غیر ضال ولا مدل اللہم آلہمنا مراشد امورنا وعیدنا من شرور نفوسنا اللہم انسور من نسر دین محمد صلی اللہ وآلہ وسلم واجعلنا منهم اللہم انسور من نسر دین محمد صلی اللہ وآلہ وسلم واجعلنا منهم اللہم اید الاسلام وانسارہ اللہم اید الاسلام وانسارہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفیل آخرت حسنہ وقینا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما اے اللہ تیرے دین کے نام پر یہ لقل و حرکت ہو رہی ہے اپنے فطل و کرم سے اس کو قبول فرما اے اللہ قبول فرما اس میں صفاتِ قبولیت پر ادا فرما کام کرنے والوں میں اے اللہ ہم میں اخلاص پر ادا فرما استقامت ادا فرما ہم میں سے ایک ایک کو اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ موت تک اپنے کام پر اور اپنے دین کے کاموں پر قائم فرما اور قبول فرما اور ہمارا ہنجام بہتر سے بہتر فرما جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ تمام خیر ہم کو عطا فرما اور جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیمانوں کو شفاہ عطا فرما ہمارے محتاجوں کی عطا فرما اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما آفیت عطا فرما صحت عطا فرما توفیق عطا فرما ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر سر سے ہر فتنے سے ہر بالا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کے پوری حفاظت فرما جن دوست و بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مراتیں پوری فرما بیماروں کو صحت عطا فرما جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کے اٹھکی ہوئی ہے اے اللہ ان تمام ضرورتوں کو آفیت کے ساتھ پورا فرما خیر و برکت کا معاملہ فرما موت تک استقامت اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ ہماری زندگی گزر جائے اس کی توفیق عطا فرما اور اپنے وقت پر ہمیں فحریک و حسن خاتمہ کے دولت عطا فرما سوئی خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما موت اور ماباد موت میں ہماری برکت مقدر فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذا بالنار اللہم انہا نسلوکا من خیر ما سالک منہو نبیوکا سیدنا محمد شلاللہ علیہ وسلم ونعوض بکا یادب من شرم سعادک منہو نبیوکا سیدنا محمد شلاللہ علیہ وسلم انتا نستعان وَعَلَيْكَ الْبَلَاكَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَبِيَدْ مَنْ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبُ